آج میرے من میں ایک وچار آیا کہ میں کچھ ہندی میں بولوں تو میں نے سوچا کہ آج تو اکشے ترتیہ کا دیوز ہے کا دن ہے اس سے اچھا دن اور کیا ہو سکتا ہے ہندی میں بات کرنے کا تو میں نے سوچا کہ آج اکشے ترتیہ پہ ہی بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں ہی کچھ وارتہ لاپ کرتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو اکشے ترتیہ کے مہتو کے بارے میں کے significance کے بارے میں کچھ گیان دیتا ہوں بہت سے لوگ اس کے بارے میں already جانتے ہوں گے پر کچھ روشنی میں بھی ڈالوں گا کہ اکشے ترتیہ کا کیا مہتو ہے پر اس سے پہلے میں آپ سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور مجھے بتائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور وشے پہ بھی بولوں اکشے ترتیہ وشاق ماس میں شکل پکش کی ترتیہ ترتیہ کو کہتے ہیں پرانک گرنتوں کے انسار اس دن جو بھی شب کارے کیے جاتے ہیں ان کا اکشے فل ملتا ہے اسی کارن اسے اکشے ترتیہ کہا جاتا ہے ویسے تو سبھی بارہ مہینے کی شکل پکشیت رتیہ شب ہوتی ہے کنتو وشاق ماہ مہینے کی تیتھی سویں صد مہورت میں مانی گئی ہے اکشے ترتیہ کا سرفصد مہورت کے روپ میں بھی ایک وشیش مہتو ہے مانیتا ہے کہ اس دن بینا کوئی پنچانگ دیکھے کوئی بھی شب و مانگلک کارے جیسے بیوہا ہو گیا گرہ پرویش ہو گیا وستر ابھوشن ابھوشنوں کی سمبندت کارے ہو گیا کھریداری ہو گئی یا گھر بکھنڈ واہن آدھی کی کھریداری ہو گئی یہ اچھا مانا جاتا ہے آج کے دن نوین وستر ابھوشن آدھی دھارن کرنے اور نئی سنسطھا سماج آدھی کی ستھاپنا یا اُدھھاٹن کا کارے بھی شریشت مانا جاتا ہے آج کے دن پرانوں میں لکھا ہے کہ اس دن پتروں یعنی ہمارے پوروج اس دن پتروں کو کیا گیا ترپن تتھا پند دان جسے ہم کہتے ہیں اتھوہ کسی اور پرکار کا دان اکشفل پردان کرتا ہے اس دن گنگا سنان کرنے سے تتھا بھاگوت پوجن سے سمست پاپ نشٹ ہوتے ہیں یہ لوگوں کا ماننا ہے اور شاستروں میں لکھا ہے یا پرانوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ اس دن کیا گیا جپ تپ ہون اور دان بھی اکشے ہو جاتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آج کے دن منوشے اپنے یا سروجنوں دوارہ کیے گئے جانے انجانے اپرادھوں کی سچے من سے اشور سے شما پراتھنا کرے تو بھگوان اس کے اپرادھوں کو شما کر دیتے ہیں اور اسے سدگن پردان کرتے ہیں آج کے دن اپنے درگنوں کو بھگوان کے چرنوں میں ارپن کر دیجئے سدا کے لیے اور ان سے سدگنوں کا وردان مانگنے کی پرمپرا شروع کریے پراتھنا کریے اکشے ترتے کے دن برہما مہورت میں اٹھ کر سمدر یا گنگا سنان کرنے کے بعد بھگوان وشنو کی شانت چتھو کر ودھی ودھان سے پوجا کرنے کا پرودھان بھی ہے ایسی بھی مانتا ہے کی اکشے ترتے پر اپنے اچھے آچرن اور جیسے میں نے پولا سدگنوں سے دوسروں کا آشروات لینا اکشے رہتا ہے پربو سے بھی اور اپنے بڑے بجرگوں سے بھی بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کی پوجا وشش فلدائی مانی گئی ہے آج کے دن اکشے ترتے کے دن بشنو ستھاپد کر پوجا کی جاتی ہے اسی دن اور شری لکشمی نرائن کے درشن کیے جاتے ہیں یہ مہتب ہے اس کا اور بھی بہت مہتب ہے کچھ بتاتا ہوں میں آپ کو اور بھی پرسد تیرت ستل بدری نرائن کے کپاٹ بھی اسی تیتھی سے ہی پن کھلتے ہیں اسی دن مہا بھارت کا یود سماپت ہوا تھا اور دواپر یوک کا سماپن بھی اسی دن ہوا تھا یہ significance ہے اس کا ایسی مانتہ ہے کہ اس دن سے پرارمب کیے گئے کارے اتھو اس دن کو کیے گئے دان کا کبھی بھی شہ نہیں ہوتا تو اٹھئے دان کیجئے ویسے بھی لوگ ڈاؤن کا ٹائم ہے اور پربو سے آشرواد لیجئے پراتھنا کیجئے اپنے اپرادوں کی شما مانگئے اور نیا کارے شروع کیجئے اگر ہم جین دھرم کی بات کریں تو اکشت رتے جین سمدھائے کا مہان دھارمک پرب ہے اس دن جین دھرم کے پرثم تیرتکار شری رشب دیو بھگوان نے ایک ورش کی پورن تپسیہ کرنے کے پسچات گنے کے رس یعنی اشو رس سے پارین کیا تھا یعنی اپنا وہ تپسیہ کو ختم کیا تھا بھگوان شری آدینات یعنی رش دیو بھگوان نے لگ بھگ چار سو دن چار سو دیو کی تپسیہ کے پسچات پارین کیا تھا اور یہ لمبی اوڈی چار سو دن کی تپسیہ ایک ورش ادھک ہو گئی کہ جین دھرم میں اس کی بہت مہتوتا ہے اور اس کو ورش تاب سے سمبوتیت کیا جاتا ہے اگر میں ٹھیک طرح سے یاد رکھ پایا ہوں اس اکشر کو شبت کو تو آج کے لیے میں سوچتا ہوں اتنا ہی آئے ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھ ملی ہوگی میری ہندی بہت ہی اچھی نہیں ہے لیکن میں definitely آپ سے اپنے وچار شیئر کر پایا ہوں کچھ گیان شیئر کر پایا ہوں بہت 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 بہت